آج ہم اپنے چوتھے روٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں یعنی اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر آپ نے انٹرپینیورشپ کی دنیا میں یا بزنس کی دنیا میں کاروبار کی دنیا میں داخل ہونا ہے انٹر ہونا ہے تو آپ کے پاس چار روٹس ہوتے ہیں ہم نے کہا کہ پہلا روٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بزنس کو زیرو سے سکرچ سے شروع کر لیں دوسری آپ کے پاس جو آپشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی اگزسٹنگ بزنس چلتے ہوئے کاروبار کو خرید لیں تیسری آپ کے پاس آپشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بڑے بزنس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں فرنچائزنگ کی کپیسٹی میں فرنچائزی کے طور پر اب آپ کے پاس جو چوتھی آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھرے لو کاروبار کو جائن کر لیں یعنی یہ بڑی بہت ہی اہم روٹ اور بہت اہم اپرچونٹی ہے انٹرپینئورشپ کے حوالے سے کہ آپ اپنے فیملی بزنس کو جائن کر لیں اس سے پہلے کہ ہم فیملی بزنس اور اس سے مطلق چیزوں کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس کریں میں کچھ حقائق کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یعنی اگر آپ کسی بھی وقت گوگل پہ جائیں یا گوگل کریں فیملی بزنس کے بارے میں خاص طور پر سٹیٹسٹکس اباؤٹ فیملی بزنس تو چند چیزیں تو بلکل آپ کو فوری طور پر آپ کے سامنے آ جائیں گی ایک یہ کہ دنیا میں اس وقت جو کاروبار چل رہے ہیں ایک اندازے کے مطابق ان میں سے اسی فیصد سے زیادہ جو کاروبار ہیں ان کا سٹکچر فیملی بزنس کا سٹکچر ہے یعنی وہ ایسے کاروبار ہیں جن کے اندر ایک سے زیادہ فیملی میمبرز انوالو ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو اسی فیصد یا اس سے زیادہ کاروبار ہمارے ہاں ہیں وہ فیملی بزنس ہیں تو یہ ایک ایسا سٹیٹسٹک ہے جو ڈیویلپڈ اور ڈیویلپنگ دونوں دنیاوں کے لیے کامن ہے میں نے آپ کو ایک ایوریج سٹیٹسٹک بتایا ہے اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ تر جو کاروبار ہوتے ہیں ان کا سٹکچر فیملی بزنس کا سٹکچر ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹپیکلی ایک آدمی جب اپنے کریئر کے بارے میں ڈیسیئن کر رہا ہوتا ہے اور اگر اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے بزنس میں جانا ہے تو اس کے لیے زیادہ تر اپرچونٹی اپنے فیملی بزنس کی شکل میں ہو سکتی ہے اب فیملی بزنس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ابا کے بزنس کو اپنے والد کے بزنس کو جائن کرتے ہو آپ دادا کے بزنس کو جائن کرتے ہو آپ نانا کے بزنس کو جائن کرتے ہو آپ کسی چچا کے ساتھ کسی مامو کے ساتھ کسی اور عزیز کے ساتھ کاروبار کا حصہ بنتے ہو یہ بالکل مختلف آپ کے سامنے آپشنز آسکتی ہیں لیکن یہ سارے کاروبار آپ کا فیملی بزنس کہلاتے ہیں اور جس طرح میں نے کہا کہ دنیا میں زیادہ تر جو بزنسز ہیں وہ فیملی بزنسز ہیں اچھا اب میں آپ کو ایک اور چیز دلچسپ سے بتاتا ہوں میں آپ کو کسی برینڈ کا نام نہیں بتاؤں گا لیکن دنیا میں بڑے بڑے برینڈز سے آپ واقف ہیں وہ گاڑیاں بنانے والے ہوں وہ بیوریجز بنانے والے ہوں وہ فاسٹ فوڈ انڈسٹری کے اندر ہوں وہ سروسز انڈسٹری کے اندر ہوں ذرا آپ ان کے بارے میں سرچ کر کے تو دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ زیادہ تر ملٹی نیشنل برینڈز وہ گلوبل برینڈز جن کی ویلڈ اوور پریزنس موجود ہے وہ زیادہ تر فیملی آنڈ بزنسز ہیں اس سے یہ باتیں آپ کو بتا کر میں صرف آپ کو یہ ریالائز کرانا چاہتا ہوں کہ فیملی بزنس ایس ایس این اپرچونیٹی آف بزنس اور ایس ان اپرچونیٹی آف انٹرپنیورشپ کتنی زیادہ اہمیت کا حامل ہے اچھا اس کے علاوہ کچھ اور اہم حقائق یہ کہا جاتا ہے کہ جو فیملی بزنسز ہوتے ہیں ان میں عام طور پر جو زیادہ تار بزنسز ہوتے ہیں وہ ایک جنریشن سے آگے نہیں جا پاتے اور صرف تیس فیصد ایسے فیملی بزنسز ہوتے ہیں جو سیکنڈ جنریشن تک کانٹینیوڈ رہتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ دس فیصد یا پندرہ فیصد ایسے ہوتے ہیں جو تیسری جنریشن تک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف دو یا تین فیصد ایسے ہوتے ہیں جو کہ چوتھی جنریشن یا اس سے آگے تک بھی جا رہے ہوتے ہیں اچھا اب میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں آپ پاکستان کے کسی بھی شہر میں ہیں آپ کراچی میں ہیں حیدر آباد میں ہیں پشاور میں ہیں سوات میں ہیں آپ سکھر میں ہیں آپ کوئٹا میں ہیں لسبیلا میں ہیں لاہور میں ہیں فیصل آباد میں ہیں سیالکورٹ میں ہیں گجرانوالا میں ہیں مظفرہ آباد میں ہیں گلگٹ میں ہیں کہیں پر بھی آپ ہیں آپ کو اپنے ادگٹ جو پرومننٹ بزنسز نظر آتے ہیں تاہے وہ مٹھائیوں کی بزنس ہو دوائیوں کا بزنس ہو حلوائیوں کا بزنس ہو یا جیولئرز کا بزنس ہو آپ غور کریں گے کہ زیادہ تر ان میں سے جو بزنسز ہیں وہ فیملی آنڈ ہیں اور اب تو ہمیں یہ بہت واضح نظر آنے لگا ہے کہ ان بزنسز کے اندر دوسری بلکہ تیسری جنریشن کے لوگ بھی موجود ہیں تو یہ چیز آپ خود اپنے طور پر بھی سرچ کرتے چلیں گے ان حقائق کے بعد آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں فیملی بزنسز کے بارے میں کچھ اور جانتے ہیں یعنی جس میں بھی چاہوں گا کہ ایک تعریف آپ کے سامنے ایک دیفینیشن آپ کے سامنے رہے کہ فیملی بزنسز عام طور پر ہوتا کیا ہے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک ایسا بزنس ایک ایسی آرگنیزیشن جس کے اندر دو یا اس سے زیادہ جو میمبرز ہیں جو مالکان ہیں ان کا تعلق اگر ایک فیملی کے ساتھ ہو تو اس کو ہم فیملی بزنسز کہتے ہیں ایک بزنسز وچیز اونڈ کنٹرولڈ اپریٹیڈ اور جائنڈ بائی more than two or more than two family members is known as a family business آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو فیملی بزنسز ہے وہ کئی حوالوں سے یونیک انٹیٹی ہوتا ہے یہ کیوں ایک یونیک انٹیٹی ہوتا ہے اور یہ وہ بات ہے جو میں نے آپ کو پچھلی تین کیسز میں نہیں کہی ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے پچھلے تین کیسز یعنی ایک بزنس جو آپ سکریچ سے شروع کرتے ہو آپ خریدتے ہو چلتے ہو بزنسز کو یا فرنچائز لیتے ہو ان کے اندر اپنے یونیک کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے گا فیملی بزنس ان سب میں یونیک ہے اچھا اب اس کے اندر یونیکنس کیا ہے اس کے اندر یونیکنس جناب یہ ہے کہ جو ایک فیملی بزنس ہوتا ہے عام طور پر اس کے اندر تین انٹیٹیز جو ہیں ان کا انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے اور ان تینوں کے درمیان توازن برقرار رکھنا ایک سب سب بڑا چیلنج ہے مطلب کیا کونسی انٹیٹیز نمبر وان تو وہاں پر بزنس بھی ہے اور فیملی بھی ہے اور اس کے بعد انڈویجول بھی ہے اچھا اس کی ایک مثال لیتے ہیں نا مثال لے کے بعد کو واضح کر لیتے ہیں اب میں اپنی مثال لے لیتا ہوں کہ میں نے گیجویشن کیا ہے اور گیجویشن کے بعد میرے پاس اپرچونٹی آ رہی ہے کہ اببہ ایک کاروبار کرتے ہیں میں اببہ کے کاروبار کو جائن کر سکتا ہوں فرض کریں کہ میرے اببہ جو ہیں ان کی ایک جیلری کا بزنس ہے اور میں اس کو جائن کرنا چاہتا ہوں میں اس کو جائن کر لیتا ہوں اچھا میں اس کو جب جائن کرتا ہوں تو غور کیجئے اس آرگنیزیشن کے اندر جو کہ میرے اببہ چلا رہے ہیں وہاں میرا کوئی بھائی بھی ہے اببہ کا بھائی بھی وہاں پر ہیں وہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک تو بزنس ہے اور بزنس ہونے کے لحاظ سے اس کی اپنی ایک انٹیٹی ہے اس کی اپنی ایک آرگنیزیشن ہے اچھا اب چونکہ وہاں کام کرنے والے کچھ لوگ آپس میں بڑے کلوز رشتے دار ہیں ان کا تعلق ایک فیملی کے ساتھ ہے تو جب آپ بزنس میں جاتے ہیں وہاں آپ کا ایک اور ریلیشنشپ ہے وہاں سے آپ واپس آتے ہیں بھی تو آپ ایک یگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں آپ کی ایک فیملی ہے تو وہاں پر فیملی بھی موجود ہے اور اس کے ساتھ آپ یعنی میں نے اگر اس کو جائن کیا ہے تو ایک فرد کی حصیت سے ایک انڈویجویل کی حصیت سے میں وہاں پر موجود ہوں اچھا آپ دیکھیں ایز اینڈویجویل میری کچھ ایسپیریشنز ہیں کچھ ریکوارمنٹس ہیں اس طرح ہی ایز ای فیملی ہماری کچھ ایسپیریشنز ہیں کچھ ریکوارمنٹس ہیں اسی طرح سے ایز ای بزنس ہماری کچھ ایسپیریشنز ہیں کچھ ریکوارمنٹس ہیں تو اب فیملی بزنس کے اندر کیا ہوتا ہے وہاں پر آپ کو ان تینوں کے درمیان ایک توازن برقرار رکھنا ہوتا ہے یعنی انڈویجویل فیملی بزنس بیلنس آپ کو عام بزنسز کے اندر یا عام جابز کے اندر تو ورک لائف بیلنس ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ورک لائف بیلنس ان تین انٹیز کے درمیان توازن قائم کرنے کو کہتے ہیں ہم اس کی تفصیل آنے میں لے ویڈیوز کے اندر ڈسکرس کریں گے تو یہاں تک آپ کو اتنا سمجھنا ہے کہ یہاں پر ایک انٹریکشن ہوتا ہے انڈویجویل فیملی اور بزنس کے اندر لہذا یہ ایک یونیک انٹیٹی بن جاتی ہے اب اس کو تھوڑا سا اور الیبوریٹ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ فیملی بزنس میں فیملی اور بزنس کا پرنسپلی اوور لائپ ہوتا ہے مطلب آپ کے کچھ فیملی کنسرنز ہیں فیملی کنسرن کیا ہے کیا آپ نے فیملی میمبرز کی کیر کرنی ہے ان کی نرچرنگ کرنی ہے اچھا آپ کا فیملی کنسرن یہ ہے کہ مطلب آپ اپنی امپلائمنٹ کے اندر اڈوانس کریں آپ کا فیملی کنسرن یہ ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ لائل ہوں اس کے مقابلے میں بزنس کے کچھ کنسرنز ہیں بزنس کا کنسرن یہ ہے پرڈکشن اینڈ یعنی اگر آپ کو وہاں فیملی کی دیکھ بال کرنی ہے تو یہاں پر بزنس کی دیکھ بال کرنی ہے اچھا اس کے بعد وہاں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ پرگریس کریں اس اینڈ امپلائی یہاں آپ کو پروفیشنلی چیزوں کو منیج کرنا ہے وہاں اگر فیملی کے ساتھ لائلیٹی امپورٹنٹ ہے تو یہاں پر افیکٹیو ان ایفیشنٹ اپریشنز اف دی فرم بہت امپورٹنٹ ہیں تو اب آپ یہ صرف ہلکہ سا آپ کو میں نے ٹچ دیا ہے کہ ایک فیملی بزنس کے اندر پرنسپلی فیملی اور بزنس کے درمیان ایک اوبر لیپ ہوتا ہے اور اس اوبر لیپ کو کور کرنا اور اس کے درمیان توازن قائم کرنا ایک چیلنج کی حصیت رکھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیملی بزنس جو ہے وہ آپ کے لیے ایک بڑی بہترین اپورٹنٹی فرام کرتا ہے آپ کے کیریئر کو سٹارٹ کرنے کے لیے اور اس کو بیلٹ کرنے کے لیے لیکن یاد رکھئے گا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سارے چیلنجز بھی پیدا کرتا ہے جن کے بارے میں ہم آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے Thank you very much